اوہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ لباکہ آپ کی تمام پریشانے دکھ تکلیفیں ختم کرتے لباکہ آپ کی تمام سکیرہ کبھیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیں آج جو میں آپ کو سا وظیفہ لے کر رہی ہوں بہت ہی نایاب اور بہت ہی اعلیٰ وسم کا ہے آج جو وظیفہ ہے وہ ہے چاہت کی شادی من پسند کی شادی آپ کا من پسند رشتہ اور دیکھیں دروت چھوٹا سا ایک ہے اس کے ذریعے اللہ کو حاضر ناصر جان کر جو بھی میرا بہن بھائی عمل کرے گا انشاءاللہ اپنی مراد پائے گا اور جیسا بھی رشتہ آپ چاہتے ہیں جیسا آپ کو رشتہ مرے گا کہ کہیں آپ کی پسند بھی ہے لیکن آپ کہہ نہیں سکتے تو انشاءاللہ ضرور اللہ بھائی اس کو قبول کریں گے کر کے دیکھئے کہ بہت نایاب عمر ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یا میری بہن کوئی بھائی میرا چاہتا ہے کہ اس کی من پسند مطلب کے رشتہ ملے اس کی پسند کی شادی ہو یا کوئی ایسی جگہ جہاں پر مطلب کے ظاہر و باتیں دونوں اطبع سے باکمال ہو اچھا رشتہ ہو اور وہ اس چیز کو پسند بھی کرتا ہو یہ کرتی ہو تو اس کو چاہیے کہ عشاء کے بعد تحجد کے وقت گیارہ سو گیارہ مرتبہ یہ درودیں جو میں آپ کو بتا رہی ہی ہوں دوشی پڑھ کر بارگائے الہی میں دعا گو گو یعنی کہ اللہ تعالی سے اس مطلب کے اپنے دل ہی مراد کو پورا کرنے کے لئے دعا مانگو جائز ہو پر اگر کرو گے نا تو میں پکا جھنمی ہوں اگر آپ ناجائز کرو گے نا تو اس کا پھر اللہ باگا کو بوچھیں گے اگر آپ نے جائز طریقے سے اگر آپ نے یہ طریقہ استیار کرنا تو یہ طریقہ استیار کریں کوئی ناجائز کا کام جو انسا ہے آپ نے نہ کیا ہو دیکھیں انسان گناہوں کا فتلہ ہے اگر کوئی مسئلہ ہو بھی جاتا تو آپ فورا اللہ باگ سے معافی مانگ سکتے ہیں دو نفر پڑھو اللہ سے توبہ کرو دو نفر پڑھو اللہ سے شکرانے گئے دو نفر سے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے سچی توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں اس کے بعد شکرانے کے دو نفر پڑھو کہ اللہ باگ نے تمہاری گناہوں کو معاف کر دیا اس کے بعد کوشش کرو کہ گناہ معاف کیا کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے جس طرح آپ کو طریقہ بتائیں تحجد کے وقت آپ نے گیارہ سو گیارہ مرتبہ جو درود سکرین پر چل رہا ہے الحمدللہ اللہ زیادہ تو یہاں آخر تک آپ نے پڑھنا ہے ترجمہ ہے تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو عزت اور قبرائی کا مالک ہے یعنی عزت اور بلندی کا مالک ہے عزت دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرما دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو یہ اس کی دعا کا جو ترجمہ ہے وہ میں نے سنا دیا ہے دعا جو سکرین پر چل رہی ہے آپ نے وہ پڑھنے چھوٹی سی ہے آپ پڑھئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے تو اللہ پاک سے جائز مراد کو پورا کرنے کے لئے یہ عمل کرنا ہے جائز کے لئے پہلے میں نے طریقہ بتایا ہے کہ اگر خدا نہ ہرسا کوئی غلطی سرزرد ہوئی ہے کوئی عرصہ مستہ ہو پہلے توبہ کریں شکرانے کے نفر پڑھیں پھر یہ عمل کریں پھر دیکھے گا انشاءاللہ اگر آپ مطلب کہ کسی لڑکی کے لئے کر رہے ہیں تو اگر کوئی بہن جو ان سے کسی لڑکی کے لئے کر رہی ہے تو الفت محبت اور نصیب انشاءاللہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور اس عمل کا اثر جو انسا ہے اکیانوے دن کے اندر اندر اکیانوے دن کے اندر اندر آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور آپ کامیاب ہوں گے بس شرطے پر چائز کام کے لئے آپ استعمال کریں ٹھیک ہے اچھا میری جو بہنیں ہیں جو میرے بھائیں ہیں ان کے لئے کوئی پیغامیں چھوٹا سا دیتی جاتی ہوں کہ عمل اگر آپ خود نہیں کرنا چاہتے تو آپ اپنی والدین سے بھی کہہ سکتے ہوں ٹھیک ہے آپ کی والدہ ہے تو والدہ سے کوئی والدین لیکن دل میں اللہ آپ کو ضرور حاضر نازل جان کر یہ عمل کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ اللہ پاک سے آپ کی جو دعا ہے وہ قبول کریں اور دیکھیں گناہوں کا انسان بتا ہے اگر کوئی غلطی سرزرد ہوئی دوبارہ پھر کرتی ہوں تو اس کے لئے توبہ کریں معافی مانگیں شکرانے کے نفر پڑیں تاکہ اللہ پاک آپ کو معاف کریں اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں تو پھر یہ عمل کیجئے گا میں کہتی ہوں وہ خود نایاب ہے اگر کسی کا دل چاہتا ہے یا کسی کی پسند کہیں ظاہر ہے یا وہ ظاہر نہیں کر سکتا لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اگر آپ کا کسی سے رابطہ ہے یا اس فیملی سے رابطہ ہے تو آپ بات اپنے والدین کو کچھ رہا شروع کرو یا لڑکی ہیں تو آپ بس پڑھائی کرو لڑکی ہیں تو پڑھائی کرو لڑکا ہے تو بات چلانا شروع کرو اور یہ عمل لازم کرو انشاءاللہ ضرور کام ہے بھی اللہ پاک کریں گے اور ایک بات یاد رکھئے گا ہر بات کا اصول اور طریقہ جو ہے آپ کو اچھے طریقے سے بتایا جاتا ہے ہر ویڈیو میں اچھے طریقے سے بتایا جاتا ہے ٹھیک ہے شریعت کے خلاف کام چھوتا ہے نا پھر اس میں اللہ پاک ساتھ نہیں دیتے ٹھیک ہے تو وہ سیرے سے خراب ہوگا لیکن اس کا یہ ہوگا کہ مخبت خود سے میرے بہن بھائی ہیں یا جو ان سے والدین ہیں یا کم از کم اگر بیٹی اگر اپنی شادی سے پہلے استخارہ کروائے والدین اپنی بیٹی کا بیٹے کا استخارہ کروائیں تو میں کہتی ہوں کہ کبھی بھی تاک یا جندگی جب تک ان کی زندگی ہے تو ان کے رشتے میں کبھی خرابی نہیں آتی کبھی ملفت مخبت کم نہیں ہوتی اتنا پیار ہوتا ہے اتنی مخبت ہوتی ہے کہ کبھی تنگی نہیں آتی رزق کی تنگی نہیں آتی آپ کو ضرور استخارہ کروائے کریں کہ اپنے بچوں کے لیے بھی اپنے کسی کام کے لیے بھی کوئی کام شروع کرنا ہے کوئی جگہ دینی ہے کوئی کیسا بھی کام شروع کرنا ہے کوئی مسئلے میں پھسے ہیں استخارہ کروائیں فوراں مسئلے کا حال ہوتا ہے اسی کے ساتھ اجازہ جاتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر میری ویڈیو پر سانتی ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمرس کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور انشاءاللہ میں آنے والی تمام ویڈیو بہت ہی نایاب عملوں پر اور وضائف پر اور جتنی بھی میرے پاس دینی معنومات ہیں ان پر ہے اجازت دیں اپنا کیان رکھئے گا اللہ حافظ